بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہم نے اپنے ٹیکس ٹول کے بارے میں ڈسکس کیا ٹیکس اور ٹائپ ٹول کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم اس ویڈیو میں دو اور ٹولز کو پڑھیں گے جس میں ہم لوگوں نے میں نے آپ کو کہا تھا کہ شیف ٹول اور انشاءاللہ اس کے سال لائن ٹول کو پڑھیں گے تو بیسیکلی شیف ٹول میں نے لاسٹ ویڈیو کی اندر شیف ٹولز یوز کیے تھے میں نے آپ کو ٹرائنگل بنا ایک ریکٹینگل بنا کے دکھائی تھی اور سرکل بنایا تھا جس کے پر ہم لوگوں نے ٹیکسٹ اور ٹائپ کیا تھا تو اس ٹول کے اندر ہم لوگ ان شیپ ٹولز کو تفصیل سے پڑھیں گے تو بیسیکلی اڈابل اسٹیٹر میں یہ باکس یہ ہے ریکٹینگل اور اس باکس کے اندر شیپس ہیں جب آپ اسے کلک کر کے رکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے شیپس آ جائیں گی تو اس شیپ ٹول میں کون کون سی شیپس ہیں اب میں یہ دیکھیں کہ ایک ٹرائنگل ہے اس میں ایک شار ایج ریکٹینگل ٹول ہے اس کے بعد ایک راؤنڈ ایج ریکٹینگل ٹول ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک سرکل کے لیے ٹول ہے اس کے بعد یہاں پر پالیگون کے لیے ٹول ہے پالیگون ابھی ان ٹولز کے اور ڈسکس کرتے ہیں اور یہاں پر ایک سٹار ٹول ہے تو بیسیکلی یہ شیپس ہم لوگ ڈرا کر سکتے ہیں لیکن یہ میں نے ابھی افلی شیپ ٹرا کی ہے ہمیں آپ کو ایک ایک اکوریٹ شیپس بھی یہاں پر ابھی ڈرا کر کر دوں گا کہ ہمیں اگر ایک سپیسیفک سائز کی شیپ چاہیے تو وہ ہم لوگ کیسے ڈرا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک فلیئر ٹول ہے فلیئر ٹول بھی ایک بہت اکمال کا ٹول ہے یہ بیسیکلی بتا نہیں انہوں نے کیوں شیپ ٹول میں رکھا ہے لیکن یہ بیسیکلی ایک بہت ہی اچھا ایفیکٹ دینے کے لیے ٹول ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ سان یا گلو ایفیکٹ دینیاں بھی میں نے کوئی اور بہترین سا ایفیکٹ اپنی کوئی ایمیج وغیرہ ایڈٹ کرنی ہے تو اس کے اندر میں اس ٹول کو لگا کر اس کو بہت اچھا ایفیکٹس وغیرہ دے سکتا ہوں تو یہ میں نے آپ کے سامنے بھی شیپ ٹرا کیا اب ہمیں شیپس کو ڈسکس کریں گے تھوڑا سا تو سب سے پہلے ہم لوگ سب شیپس کا طریقہ کاریہ ہی ایک ہی ہے تو یہاں پر میں بسیکلی سب سے پہلے آپ کو ٹریکٹیکل ٹول کے بارے بتاؤں گا کہ جب میں یہاں پر آرٹ بورڈ پر کئی بھی کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ ڈائلوگ باکس اپن ہوگا اس باکس کے اندر ہم نے جو ٹریکٹینگل منا رہا ہے اس کی سپیسیفک ویڈ اور ہائٹ جو ہم لوگ نے اس کو ہائٹ دینی ہیں جو ہم نے اس کو چڑھائی یا لبائی دینی ہیں وہ ہم یہاں پر سپیسیفکلی انٹر کر دیں گے فرض کریں کہ میں اس کو تین سو اور دو سو کی دو سو میں اس کو ہائٹ دینا چاہتا ہوں اور تین سو میں اس کو چڑھائی دینا چاہتا ہوں بگزلز کے اندر تو میں جب اس کو اکے کروں گا تو اب یہ جو میرے پاس شیپ آئی ہے وہ جلکل ایک سائز کی ہے جس جو سائز کی میں نے انٹر کیا تھا اس کے بعد بسیکلی یہ یہی کرٹیریہ بلکل ہمارا یہ راون ٹیکس ٹول جو ہے راون ٹیکس ٹول اس کے اوپر بھی ہوتا ہے جب میں یہاں پر آر بور بگ لیکن اس کے اندر اضافی جو چیز ہے وہ ہے یہ ریڈیس کونر ہمارے جو راون ٹیکس ٹو راون ٹیکس ٹیکس ٹول ہے اس کے کناروں اس کے کنارے کتنے گولوں کے کلائی ان کے کناروں کے کتنی ہوگی تو وہ یہاں پر اور اگر فرض کریں کہ میں یہاں پر اس کو اٹھانہ کرتا ہوں تو اور اس کو اکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ جو گلائی ہے یہ بارہ پیگزل سے زیادہ اٹھانہ لاسٹ میں نے آپ کو شیپ ٹرا کر گئے تھی تو اس طرح آپ پریسائزلی جس سائز میں آپ چاہیں ٹولز کو ٹریک اس جنہ سرکل ٹول ہے سرکل ایلپس اور سرکل ٹول ہے میں یہاں پر کلیک کرتا ہوں یہاں پر میرے سرکل کی ہائٹ اور ریٹھ پوچھ رہا ہے وہ بھی ہم لوگ اس طرح دے سکتے ہیں اس کے بعد پولیگون ٹول ہے پولیگون ٹول اب آپ نے جان سے سمجھنا ہے جب میں یہاں پر کلیک کرتا ہوں تو پولیگون ٹول کے اوپر مجھے نہ اس کی ہائٹ دے رہا ہے اور نہ ہی اس کی شیپ دے رہا ہے بلکہ ریڈیس دے رہا ہے ریڈیس یعنی کہ کناروں سے سینٹر تک کیا لمبائی میرے شیپ کنارے سے ڈے کے مسئل کی ہمhr считer تھے رہا ہے اور ریڈیوس میں انتر کرنے کے بعد میری شیپ کے اندر کونے کائیں کے سینٹر ہیں رسکرانیں منح� بافت رکھنا ن imperial ت بنگیں آرمائم ہوں سو پکزلز اور یہاں پہ جو کونے ہے مو میں یہاں پر دس کر رہتا ہوں تو جب میں شیپ بناوں گا اب یہ دیکھیں کہ اب یہ جو شیپ بنی ہے یہ دس کونہ والی ہے اور سو یہاں سے لے کر اس کے سینٹر تک کی جو لمبائی ہے وہ سو ہے اس کے بعد ہم لوگ سٹار ٹول کو ڈسکیج کریں گے سٹار ٹول بھی بالکل پالیگون ٹول کی طرح ہے یہاں پہ جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ لیکن اب سٹار ٹول کے اندر دو ریڈیس کی جا رہے ہیں دو ریڈیس اب اسی طرح دو ریڈیس آ رہے ہیں ایک ریڈیس جو ہے وہ سینٹر سے ایک ریڈیس اس کے بازوں کی لمبائی ہے دوسرا ریڈیس سینٹر سے اس کے بازوں تک کی لمبائی ہے تو اگر میں اسے سو کرتا ہوں اور اسے بھی سو کرتا ہوں اور میں اسے اوکے رہنے دیتا ہوں جب میں اسے کلک کروں گا تھی دیکھیں میرے پاس جو چھے پائی ہے وہ بھی ایسی ہے کہ میں نے ان کی لیکن اگر میں دوبارہ سٹار ٹول پر کلک کروں اور میں اسے سو کی بجائے دس کر دوں تو میرے پاس جو شیپ آئے گی وہ اس طرح ہی ہوئی ہے اب یہ ان دو شیپس کے اندر یہ ڈیفرنس کیسی ہے اس شیپ میں اور اس شیپ میں ڈیفرنس کیسی ہے کیونکہ سٹار ٹول کے اندر دو کونے سٹار ٹول میں ریڈیس دو تھے یعنی دو کونے سے ڈسٹرنس تھا تو جو پہلا ہم لوگ نے سو پکزل ڈسٹرنس انٹر کیا تھا وہ ان کونے سے لے کے سنٹر تکا دسٹرنس تھا اور ہم لوگ نے بعد میں دس پکزل ڈسٹرنس انٹر کیا وہ ان کونے سے لے کر اندر والے کونے سے سنٹر تک تھا تو اس طرح ہمیں یہ شیپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جو ہے لائن ٹول کو ابھی شیپ ٹول کے اندر اتنے ہی ہیں آپ ان کے پریکٹس کریں گے پر گزن گے اور جیو ایڈوانس نے کو ایڈوانس لیول کے اندر ا富ی屍 کریں گے جب ہم لوگ این ڈسٹرن ربہے میں قرابتول کے اندر اتنے ہی ہیں آپ ان کو پریکٹس کریں گے تو fifty two��์ پر ایڈوانس ربہ تک جب آپ انکو پریکٹس کر سمجھیں گے ت للہ جícul وال ہوئی کریں گے تو آپ کو انگے اور چی سمجھے گی اس کے بعد لائن ٹول لائن کے بارے میں ہم لوگ Millers obtenerود تک entitled line لائن لگا رہا ہے یہ میں نے لائن لگائی ہے یہ اب اگر میں کسی بھی شیپ کے دریاں کی لائن لگانا چاہوں تو میں لیکن آپ اس لائن ٹون کو کلک کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کے کی بورڈ کے پر ایک کی ہے شفٹ آپ اس کو پریس کر کے جب لائن لگائیں گے تو یہ بلکل سیدھی لگے گی اگر میں شفٹ نہ پریس کروں اور میں آپ یہ سیدھی لائن لگانے کی کوشش کروں تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس لائن میں اور اس لائن میں ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لائن میں یہ یہ تھوڑا بتا تھوڑا ایسیری میں دوبارہ آپ کا ڈرو کر کر دکھاتا ہوں کہ اب میں نے شفٹ پریس نہیں کیا ہے تو آپ جو میں نے لائن لگائی ہے اس کے اندر یہ دیکھنے یہ ٹیڑا میرا پان آ گیا ہے لیکن جب میں نے شفٹ پریس کر کے لائن لگائے بلکل سیدھی لائن ہے کوئی چینج نہیں ہے اس میں یہ بیسکلی ہم لوگوں نے لائن کا ذریعہ لوگوں نے کام کرنا تو اس کا ذریعہ کر سکتے ہیں لائن ٹول کا ایک اور بھی فائدہ ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے جیسے جیسے ہم لوگ آپ اس کورس کا تر انکریز کریں گے ہم ٹول ایک دوسری یہ سارے ٹول سے ایک دوسرے ایک ساتھ کمبائن ہو کے یو جاتے ہیں تو انشاءاللہ انگلہ ٹول پڑھیں گے تو نیکس ٹول کا ریویو بھی ہم اس کے ساتھ کریں گے کہ یہ ٹول اس ٹول کے ساتھ یوز ہو کے ایسے کام کرتا ہے اس کے بعد لائن ٹول کے اندر بہت اوپشنز ہیں یہاں پہ ایک آٹ ٹول ہے یعنی کہ میں نے سیدھی لائن لائن لگانی بلکہ میں نے گلائی والی لائن لگانی ہے تو وہ میں اس کے ساتھ یہ ایسے لگا سکتا ہوں اب اگر میں نے لائن کی لیندھ میری کیا ہوگی یہ اس تیرا یہ لائن کا ڈائلاک باکس اپن ہو گیا تو تو اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میری جو لائن ہو وہ ہاؤزن بائی ہاؤزن کی لائن ہو تو میں ہاں پہ ہاؤزن تھاؤزن اوپن لکھ داؤں گا اس کے بعد اس کو میں اوپن ہی رہنے دوں گا اس کو میں ایکسیز کونسے ایکسی سے سٹارٹ ہوا میں کوئی فرق نہیں کہ کونسے ایکسی سے سٹارٹ ہوں گا ہاں میں صرف لائے ابھی سیکھنے کے لئے لائن چاہیے آرک فیل کمنٹ ہی جاتھوں گا کہ آرک کے اندر کونسا ہوگا اس کو بھی نہیں اب کنویکس رکھوں گا تو میرے پاس جو لائن آئے گی وہ ایسی ہے یہ میرے پاس ایک تھاؤزن بائی تھاؤزن کی آرک آگئی ہے لیکن اگر میں اس لائن ٹوڈ کو کنویکس کی جائے کنکیو کارنو تو کیا ہوگا تو ہمارے پاس جو شیپ آئے گی وہ کچھ اس کے بعد ہم لوگ ڈول کرتے ہیں سپائرل ٹول سپائرل ٹول سے ہم لوگ اس طرح کی لائن سٹرو کر سکتے ہیں اس طرح کی شیپ سٹرو کر سکتے ہیں سپائرل ٹول کا جو ڈائلاک باکس ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیس ہماری لائن کا کتنا ہوگا شروع کہاں سے ہوگی اور ختم کہاں پہ ہوگی کتنے سیگمنٹس ہوں گے کتنا سٹائل ہوگا وہ ہم اس ٹول کے ذریعے ہیں اس میں ہماری جو ٹول اس کے اندر سیگمنٹس کتنے ہوں گے میں اگر اس کو فورٹی سیگمنٹس پر رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر فورٹی سیگمنٹس اتنا کہ ہمارے پاس سپائرل آگئی اس کے بعد ہمارے جو ٹول آگلہ ہے ڈیکٹینگل گریڈ ٹول یہ بیسیکلی ٹیبلز پر یہاں ہم لوگ نے کوئی گراف وغیرہ اب شوک بنانا ہو تو اس گراف کو پریسائزلی بنانے کے لئے ڈیزائن اس گراف کا ڈیزائن پریسائزلی بنانے کے لئے ہم لوگ یہ یوز کرتے ہیں یہ ہم لوگ نے ٹیبلز وغیرہ بنانے ہو تو ہم اس کو ہم لوگ نے کوئی لائنز وغیرہ لگانی ہے فرض کریں کہ اب میں اس کے بعد لائن ٹول کے لئے لائن لگانا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے کلک کر کے اس جگہ تک آ جاؤں گا ترچی لائن لگانے کے لئے اس کے بعد یہاں تک جاؤں گا یہ دیکھیں آپ کے جو اس گریڈ کی وجہ سے جو میری لائنز ہیں وہ بلکل ایک جیسی بھی ایکوالی سپیسٹ ہے اور ان کا ڈسٹنس بھی نہیں چینج ہوا تو اس طرح ہم لوگ گریڈ ٹول کے ذریعے کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ نے پولر گریڈ ٹول کو ڈسکس کرتے ہیں پولر گریڈ ٹول یہ جو ہمارے پاس یہ آپ کے پاس ایک ویب لائک ٹول آیا ہے یہ بھی بسکلی ڈیزائننگز میں یوز ہوتا ہے لیکن یہ اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلا ٹول ہے کہ ہم لوگ ان کو ڈیفرنس دیکھ ان کا ڈیفرنس دیکھیں ہم لوگ دوسری چیزوں کو ان کا مطابق ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ بھی بسیکلی ایسا ہی ہے ٹول ہے تو آج کی ویڈیو کے ذرے ہم لوگ نے ڈیسکس کیا ہم لوگ نے شیپ ٹول کے بارے میں ڈسکس کیا ہے شیپ ٹول کے اندر ہم لوگ نے ریکٹینگل راؤنڈ کورنر ریکٹینگل سرکل ٹول ٹول، پڑنگ لان، ٹول، ٹول اور فلیر ٹول کے بارے میں ڈسکس کیا ہم لوگ نے لائنز کے اندر، لائن ٹول کے بارے میں، آرک ٹول کے بارے میں، سپائرل کے بارے میں، ریکٹینگل گریڈ اور پولر گریڈ ٹول کے بارے میں اس میں ڈسکس کیا تو اس کی پریکٹس ضرور کیجئے گا آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، نیسٹ ویڈیو کے اندر ہم لوگ کلر اور سٹروک کے بارے میں بات کریں گے اپنا کلر اور سٹروک کے بارے میں بات کریں گے ہم اپنی شیپز کو کلر کیسے دے سکتے ہیں سٹروک کیسے دے سکتے ہیں اور گریڈینٹ کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے تو اللہ حافظ